موسیقی 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 اور یہاں کہتے ہیں کہ تینوں ہی کرشی قانونوں کو واپس کرنے کے لیے جو صدن کے اندر کاروائی ہونی چاہتی اس کے لیے بھی کائنگاہی کوشش کرتی نہ جرا رہی ہے مگر دیکھنا ہوگا پہلے دن جس طرح سے نردنید تومر نے کہا کہ پہلے دن یہ سطر کی سروات ہوگی تو اس کے اندر تینوں کرشی قانونوں کو خارج کر دیا جائے گا مگر کسانوں کے ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ سرکار نے اس طرح قدم کیا اٹھایا کیونکہ کسانوں کو یہ لگتا ہے کہ سرکار نے یعنی کی اندر سرکار نے پانچ رہ جو کے چناؤں ہیں اس کے نجر مددے نجر رکھتے ہوئے اس طرح قدم اٹھایا مگر ایم ایس پی کو لے کر ابھی چک کمیٹی بنانے کے جانب بات کی گئی سرکار کے دوارہ مگر کسانوں سے باتشیت نہیں کی گئی اور یہاں تک کہ جو فرز پرالی کو لے کر جو دکھتے تھی کیس درد کرنے کو لے کر جو دکھتے تھی ابھی تک سرکار کی طرف سے کسانوں سے کوئی باتشیت نہیں کی گئی اور صرف راجے سرکاروں کو بڑھ ڈال دیاq کہ اگر راجے سرکار ہی ابھی اس کے اندر قدم اٹھائیں گی مگر یہاں پر بات کرے راجے سرکار ہی تو راجے سرکار بھی کہین اگر کیندر سرکار کے ہیں اشارہ پر کام کرتے ہوئے نجر آ رہی تھی اور لگاتار کہین اگر کسانوں کو روکنے کی لئے بھی کوشی کی گئی تھی مگر یہاں پر بات کریں راجے سرکاروں کی تو راجے سرکار بھی کیندر سرکار کے عدین آتی ہے اور کیندر سرکار ہی ان کو آدھے جاری کر سکتی ہے راجیب اگر دیکھئے راجو سرکاروں کے بات کریں تو راجو سرکاریں جو ہے وہ ادھکتر بجے پی شاسد پردیش ہی ہیں لیکن کچھ پردیش ایسے ہیں گینے چونے پردیش جہاں پر وپکش کے سرکار ہے اور وپکش لگاتار دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ کھڑا ہے تو کیا وپکشی جو راجو جو ان کے سرکار ہے راجو میں وپکش کی وہاں پر کیا اس کو لے کر کوئی فیصلہ لیا گیا دیکھئے بلکل صحیح کہا آپ نے یہاں پر بات کریں جانتہ تر کہہ سکتے ہیں باجپا کی سرکار ہے ہر راجیے کے اندر مگر جن راجیوں کے اندر باجپا کی سرکار نہیں ہیں وہاں پر وپکش کی سرکار ہے چاہے پنجاب کی بات کریں تو کانگریس کی سرکار ہے وہاں پر بھی مگر لگاتار جس اندولن کی سروعات ہوئی تھی وہ کہیں پنجاب سے ہی ہوئی تھی اور لگاتار کہیں ہریانہ تک یہ آواز گئی اور یہاں تک کہ رائیستان یفر اور راجیوں کی بات کریں یو پی کی بات کریں تمام راجیوں کے اندر یہ آواز جرور گئی تھی کسانوں کی اور کسان جو تھے وہ ایک جو ٹھوٹ ہوتے میں جرہا ہے مگر جس طریقے سے ساتسو کسانوں کی سعادت ہوئی اور کہیں نہ کہیں ساتسو کسانوں کو سعید کا درجہ مانگا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کے پریجنوں کو کہیں نہ کہیں معافضہ دینے کی بات کی جا رہی ہے مگر کیند سرکار کے دوارہ کہیں نہ کہیں راجی سرکاروں کے پر ڈالا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں سیدھے سیدھے کہیں تو کیند سرکار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کہیں سکتے ہیں اس مددے کو کہیں نہ کہیں سائیڈ کرنے کی کوششی کر رہی ہے جانے کی کسانوں کی بات پوری طریقے سے نہیں مانی جاری اور ابھی تک کوئی بات چیت کا راستہ بھی نہیں نکالا گیا ہے مگر یہاں پر بات کر رہے ہیں تینوں کرشی کانونوں کو لے کر جرور کہا جارہا کہ اندر سرکار کے دوارہ کہ ہم تینوں کرشی کانونوں کو واپس لینے سطر کے اندر بھی اس کی شروعات کی جائے گی سطر کسے ہی وہیں کھالی کیا کسے خارج کیا جائے گا مگر کسانوں کو یہ بھی سمجھا جارہا ہے کہ کسان جو ہے وہ تینوں کرشی کانونوں کو واپس کرا کے اپنے گھر چلے جائیں مگر یہاں پر بات کر رہے ہیں جس طرح سے ایم ایس پی کو لے کر یا پھر کہیں اور مددوں کو لے کر وہ ابھی تک وہیں کی وہیں جاری ہے اور کہیں نہ کہیں اسی کو لے کر کہیں نہیں کسان بھی چاہتے ہیں سرکار ان مددوں پر بھی بات چیت کریں اور ان مددوں کو بھی کہیں نہ کہیں کسانوں کو ساتھ بیٹھ کر سول جانے کی کوششی کریں مگر ابھی تک سرکار کے دورہ صرف ایک مددے پر کہیں نہ کہیں چرچہ جرور ہوئی ہے اور جس طرح سے تینوں کرشی کانونوں کو لے کر گیارہ دور کی بیٹھا کے ہوئی جی باروے دور کی بیٹھا نہیں ہوئی مگر سرکار نے جس طرح سے کرشی کانونوں کو واپس لیا ہے اس سے تو کہیں نہ کہیں ایک مددہ سال پوتر مجھر آ رہا ہے مگر باقی مدد جو ہیں وہ وہیں جیسے بنے تھے اور ویسے ہی کی ویسے ہی ہیں مگر یہاں پر بات کریں کسانوں کی تو کسان بلکل آنتونوں کے لیے بھی تیار ہے اور کسان جو ہیں جب تک یہ پوری مانگے ماننی نہیں جائے گی تب تک کسان جو ہے پیچھے نہیں اٹیں گے رجیب کل سنست کا شیط کل ان سطر شروع ہونے جا رہا ہے کسانوں کی اس کو لے کر کیا کچھ رن نیتی ہے کیونکہ کسانوں نے پہلی کہا تھا کہ ہزار ٹریکٹر جائیں گے سنست کی اور اور بھی کافی کچھ فیصلی لیے گئے تھے کیا کچھ کل کی رن نیتی رہے گی کسانوں کی دیکھیں بلکل صحیح کا آپ نہیں یہاں پر بات کریں سرکار کی اندر سرکار کی ان کے اندر بھی لگاتار بیٹھا کے کی جا رہی ہیں لگاتار کئی نہ کی کوشی کی جا رہی ہے کسانوں کے لیے سمجھانے کے لیے آگے کی رن نیتی کے لیے مگر کسانوں کی طرف سے بھی لگاتار کئی نہ کئی روز بیٹھا کی جا رہی ہیں جس کے اندر یہ رن نیتی بنائی جا رہی ہے کہ سرکار کو کس طریقے سے اور زیادہ دواب دیا جائے اور جس طریقے سے انتیس تاریخ کے انتیس نومبر کو جس سے سیت کالین سطر کی سروبات ہے اور کئی نہ کئی ٹریکٹر ہزار ٹریکٹروں کو پارلیمنٹ تک لے جانے کی بات کی گئی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ سرکار کس طریقے سے کسانوں کی بات مانتی ہے اور کسان جو ہیں وہ جو ٹریکٹر ریلی لنکال کر کئی نہ کئی سردن تک جانے کی کوشی کریں گے وہ کیا ان کو پرمیشن دی جائے کہیں نہ کئی دلی کی سیوہوں پر کہیں نہ کئی دلی پولیس کے کافی بڑی سرد جو 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 جوانوں کی سنکھیا ہے وہ لگا دی گئی ہے تاکہ کسان جو ہیں وہ دلی کے اندر پرمیش نہ کر سکیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے راجی بہت شکریہ مرساج اڑنے کیلئے اور تمام اجانکاری کیلئے تو اگلی خبر کیوں روک کر لیتے ہیں منجاب کے مکہ منتروی چرنجے سنگ چننے نے آگامی ویدان سبح چناؤو میں آماد میں پارٹی اور شیرومنیا کالی دل کو چناؤوی میدان سے باہر کرنے کا آفخان کرتے ہوئے شنیوار کو کہا کہ اب یہ سپسٹ ہو گیا ہے کہ پردھان منتروی نریندر موڈی کیپٹن امریندر سنگ اور بادل چاہے تو کرشی ہو اوڈیوک ہو یا آماد میں پنجاب کے ہیتوں کا صغدہ کرنے میں ہاتھ بٹا رہے ہیں ایک جنصبہ کو سمبودھت کرتے ہوئے سیم چننے نے لوگوں سے اس سندگ دراجنیتاؤں کی پہچان کرنے کے لیے کہا جو ان کا بھاوناتمک روپ سے پوری طرح سے شوشن کرنے میں تلے ہوئے ہیں روپے کی ویتیہ سہائتہ پردان کرنے کے بڑے بڑے دعوے کرنے کے لیے آماد میں پارٹی سنیوجک اروند کےجریوال کو انہوں نے پتکار بھی لگائی راج میں اٹھارہ سال سے اوپر کی ہر محلہ کو ہزار روپے پرتی مہا اگر ستہ میں آئے تو اس پر انہوں نے کیجریوال کو تتھیوں اور آنکڑوں کے ساتھ سامنے آنے کے چنوٹی بھی دی ہے انہوں نے دلی میں کتنی محلہوں کو یہ رہا دی ہے یہ سوال سیم چننی نے کیجریوال سے کیا اور اسی طریقے سے سیم چننی نے کہا کہ پنجاب کے لوگ کافی سمجھدار ہیں اور اس بار ان کے جھوٹے وادوں سے انہیں دھوکھا نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ ان کی پارٹی گیر پردرشن کے ماملے میں پورے طریقے سے بینکاب ہو گئے ہیں جو اس طرح سے سپسٹ ہے کہ بیس میں سے گیار ہے آپ ویدھائک پہلے ہی ان راجونیتک دلوں کے پرتی اپنے وفاداری ستانانتوریت کر چکے تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب ان نوازی بھارتیوں کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ کھوکھلے دعووں والی پارٹی ہے جو راج میں مول مددوں سے دور اسے کبھی پر زیادہ جوانکاری کے لیے چننگر سے سماد آتا امیت کمار ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں امیت فی الحال سے ہم چننجوے سنگ چننے نے جس طرح سے عام آدمی پارٹی اور شروع منیا کالی دل کو لے کر تمام نشانات سادہ ہے کرو برناڑا میں تھے کس طرح سے تمام باتیں انہوں نے کہی لگتار یہ چیز ہائلائٹ کی جا رہی ہے کہ یہ عام آدمی پارٹی وعدے تو کر جاتی ہے پر ایکزیکٹ ریائلٹی کیا ہے یہ ابھی تک کی پچھلی سرکار کے بھی ہم دیکھتے ہیں دلی کا بات بار ایکزامپل دیا جاتا ہے پر جہاں پر دلی موڈل فیل ہوتا ہے اس چیز کو ہائلائٹ نہیں کیا جاتا کل ارون کے جریوال پنجاب میں آئے تھے انہوں نے ٹیچرز کو کئی وعدے کیے گئے دونسی طور پر کہا تھا کہ ٹیچرز نے ان کے ہم نے اپنے یہاں پر اتنا سب کچھ کی اپد وہاں پر ایکچوالٹی میں دلی میں خود ٹیچرز دھرنے بیٹھیں اس کے اوپر انہوں نے کچھ بھی کمنٹ کرنے سے منع کر دیا تو ایک سیدھے طور پر دوہری رنگیتی دکھائی جا رہی ہے کہ جو چیز وہ اپنے ہاں پر ملینٹ نہیں کر سکتے پر اس کے بات نہیں کر رہے گئے پنجاب میں ملینٹ کر کے دکھائیں گے تو سوال یہ اٹھتے کہ جہاں پر وہ خود سی ایم ہیں جہاں پر ان کی اپنی سرکار ہے جب وہ چیز کیونکہ بات بات دعوی یہی کرتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن سسرم کو صدار دیا ہم نے ٹیچرز کی کنڈیشن صدار دیا ہم نے ان کو نوکریاں دی ہم نے ملینٹ کا باداک کیا گیا کہ ان سیدھے طور پر انہوں نے ٹیلی دکھائے گئے کہ پنجاب میں جہاں ٹیچرز کا ملینٹ ویک سکسٹی فائی ہنڈر ہے تو وہیں پنجاب ماں کے دلی میں ملینٹ سیلری ورکر کی ایک مزدور کی پندر ازال دکھانے کوشش کی گئی ہے پر اس کے اوپر انہوں نے کوئی ٹیپنی نہیں کی کہ آخر جو ٹیچرز ان کے پاس گھرنا دے رہے آخر جو ٹیچرز ان کے پاس ہیں جو ان کو کیوں نہیں پکا کر رہے ہیں پر پنجاب میں آکے ہوتاوے کر رہے ہیں جبکہ سب کو پتائے چونو سہی کہ لکتار خود کیجرل سرکار بھی ماندی ہے پنجاب میں فینانشل پرابلمز ہیں آم آدھی پارٹی یہ چیز مانتی ہے پر پھر اس کے اوپر ٹیپنی کیوں نہیں کرتی تو کیا ہوایی بات ہے کیونکہ کئی باتیں اپنے ہٹ وہ جب بھی دورے پاتے کوئی نہ کوئی میجر بڑا وادہ کر جاتے ہیں چاہے بجلی جب نے سب پہلے دورے پہے تھے تو بجلی کا وادہ کر گئے پھر جب وہ اگلے دورے پہے پھر انڈسٹریز کو لے کر بڑا وادہ کر گئے تھے پھر ہیلتھ کو لے کے ہیلتھ سیکٹر کو لے کے اگر ہم کہیں کہ میڈیکل ہاسپٹلز بنائیں گے اتنی سوویدہ دی جائیں گے وہ سب بادے کیوں اور آپ ٹیچرز کو بادے کر کے چلے گئے ہیں تو دیکھ سکتا ہے کہ الگ لگ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کمپٹل وائس طریقے سے بادے کر کے جارہے تھا کہ ایک سیکشن خوش ہو جائے اور دیرے دیرے چھوٹے چھوٹے سیکشنز کر کے ہول اور پنجاب کو ایک بہت بڑا وادہ دیکھے چل جائے بینہ کوئی بڑا وادہ کیے دیکھیں یہ بہت ہی سوچی سمجھی رن نیتی ہے اگر آپ دیکھیں کیونکہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر ایک بر کو ایک وادہ کر دیا جائے اور وہ دیرے دیرے پائل اپ ہو کے بہت بڑا وادہ بن جائے اور بینہ کسی ایک بڑے وادے کو کیے ہوئے کیونکہ اگر وہ کوئی ایک وادہ نہیں بھی پورا کرتے ہیں تو لوگوں کے ایسے جواب ایک سوال کرنے کا آپشن نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک میجر وادہ کیا تھا کیونکہ ان کو ایک میجر وادہ اب تک کیا نہیں ہے پر اب سوال یہ اٹھا ہے کیا یہ رن نیتی کافی ہوگی مسکتان لوگوں کے لیے کیا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز ایک دوسرے پہ نشانہ ساتھ رہی ہیں جبکہ ترنی نے سیئے طور پر کہہ دیا بھوکی 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 نے کہہ دیا کہ یہ سے ہوایی باتیں ہیں جبکہ کانگریس سرکار لگاتار گراؤنڈ پہ کام کر رہی ہے کانگریس سرکار لگاتار ایک میجر ایکشن موڈ میں دکھی ہے اور ان کی طرح سے جو باتیں کیے جا رہے ہیں وہ ایکشن میں گراؤنڈ پہ پریزیڈ بھی کیے جا رہے ہیں تو اپوزیشن کے لیے ایک بہت بڑا سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آخر اس کو کیسے رکا جائے کیونکہ کئی نہ کہ ان کو بھی اب یہ پریشن فیل ہو رہا ہے کیونکہ چلنجی تنگینی چاہے بھجلی کم کرنے کی بات ہو چاہے پکا کرنے کی بات ہو ان سب چیزوں پہ وہ نظر آ رہے ہیں گراؤنڈ رین نوٹکیشن ہو رہی ہیں وہ چیزیں گراؤنڈ ریالٹی پروف بھی ہو چکی ہیں پر سوال یہ اٹھتا ہے ویروتیوں پہ اسی پہ گھیٹے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ آخر کیسے ہو رہی ہے کیا کہ پہلے کیوں نہیں ہوا تب یہ ایک سوال ہے کہ کیا کیجری وال سرکار صرف بات ہو پہ ہی رہ جائے گی جی بسکار ٹھیک ہے امید بہت شکر ہے مرسا جننے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے ٹھیک ہے ملک نے کہا کہ بی جی پی لوگوں یہ کہہ کر گمراہ کر رہی ہے کہ مہاراستر میں سرکار کبھی بگیر سکتی ہے انہوں نے ایک ٹویٹ میں دو تصویریں شیئر کی ان میں سے ایک میں نسی پی پرمک شرط پوار گرہ منتری عمید شاہ کے ساتھ بیٹھک کرتے دکھ رہے ہیں جبکہ دوسرے تصویر میں وہ انہی کپڑوں اور بوڈی گیسچر میں کسی اور کے ساتھ بیٹھک کرتے دکھ رہے ہیں ملک نے تصویروں میں لال نشان بناتے ہوئے یہ دعویٰ کیا بیجو پی آئی ٹی سیل نے پوار کی پورانی کسی بیٹھک کی تصویر کو ایسا ہے کہ کل پاوار صاحب پرپل پٹیل جی پارلیمنٹ کی سنسدیے سمیتھی ہوتی ہے اس کی میٹنگ کے لیے گئے اور ڈیفنس کے میٹنگ تھی جس طرح سے چین کا معاملہ ہے گاؤں بنانے کا معاملہ ہے اس کو لے کے گمبیر ویچھے ہے پاور صاحب ڈلی میں تھے پرکھول پٹیل ڈلی میں تھے اور رانے صاحب نے بیان دے دیا کہ مارش مہینے میں سرکار ہم بنائیں گے میں آپ کو بتا دوں اسی بیان کے بعد ایک موف تصویر پورے سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی کہ امیس شاہ جی شان سے بیٹھے ہیں اور پاور صاحب کی جس مدرہ میں تصویر ڈالی گئی ہمیں لگتا ہے اپمانت کرنے کی وہ تصویر تھی وہ پوری طرح سے موف تصویر تھی ان کو سمجھنا پڑے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے آئیٹی سیل کا فرجی بڑا یہ زیادہ دن دیس میں چلنے والا نہیں ہے ہم لوگوں نے پاور صاحب کی اصلی تصویر بھی نکال دی فرجی بڑا جو ہے وہ بھی سامنے لے آیا سرکار پانچ سال پورا کرے گی بار بار بھوشوانی لوگ کرتے رہے دیبیندر جی چندرکان پاٹیل جی سپنا دیکھ کر اٹھتے رہے اب نارائن رانے رتنگری سندو درگ سے کوکن سے ہیں 1999 میں مکھے منتری کا پد گیا مکھے منتری پد ملے اس لیے وہ کانگریس میں چلے آئے اس کے بعد بی جی پی میں چلے گئے وہاں سندو درگ میں منت مانگنے کا نوس اس کو بولتے ہیں کہ میرا یہ سپنا پورا ہو گیا تو اتنا مرگیاں بلی چڑھا دوں گا بکرے بلی چڑھا دوں گا ہمیں لگتا ہے کہ 23 سال میں اتنے مرگے اور بکرے جمع ہو گئے ہیں انہیں دیکھ دیکھ کے انہیں لگتا ہے کچھ تو بولنا پڑے گا کم سے کم بکرہ اور مرگی کا تو لاج رکھ لی جائے ہمیں لگتا ہے اس طرح سے وہ بول رہے ہیں سرکار پانچ سال چلے گی اور گڑ بندن 25 سال کے لیے ہے یہ مکہ منطری جی نے کہا تھا ہم پورا کریں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی ہتاس ہے لگاتار جو نسی پی کانگریس سے لوگ بی جے پی میں گئے تھے پالا بدلنے کا موڈ بنا رہے ہیں اسے خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ممبئی سے سمادہ آتا ستھ پرکاش سونی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ستھ پرکاش فلحال جو اس طریقے سے نوام ملک نے ایک بار پھر سے وار پلٹ وار کا دور شروع کر دیا ہے اور اس بار انہوں نے بی جے پی کے آئی ٹی سیل پر بڑے سوال کھڑے کر دی ہیں تصویروں کو لے کر کیا کچھ معامل ملکل مسکان جی دیکھیں ان دنوں ممبئی میں جس طرح سے راجنی تک یاسد تیج ہو گئی ہے ایسے میں دو تصویریں کہیں کہیں مہا بگاس اگاری کے لیے بیچینی کی سبب بنی ہوئی ہے لیکھن نماب ملک نے جس طرح سے بتایا ہے کہ یہ بی جے پی کا آئی ٹی سیل کا فرضی وارہ ہے جس کا خلاصہ انہوں نے کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ان سی پی پرمک سرط پوار کی اور اندر منتری امیسہ کے ساتھ ایک تصویریں سیر کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ امیسہ کے ساتھ جو ہے سرط پوار جی میٹنگ کر رہا ہے اس سے اٹکلے لگائی جا رہا ہے کہ مہاراشت کی جو سرکار ہے اس میں بتلا ہو سکتا یعنی کی جس طرح سے نرائن رانے نے کہا تھا کہ آنے والے مارچ مہینے میں مہاراشت میں ایک پر پھر سے بی جی پی کی سرکار بنے گی اس دعوائی کا کھلاسہ کرتے ہوئے نماب ملک نے کمبھیر عاروپ لگایا ہے یہ پارٹی جنتہ پارٹی کے آئیٹی سلکہ ہرزی وارہ سا سامنے آیا ہے لگا تار بی جی پی چاہتی ہے کہ مہاراشت میں مہا بکاس اگاری کی سرکار ٹوٹے اور بی جی پی کی سرکار بنے لیکن ایسا ہونے سے رہا کیونکہ مہا بکاس اگاری سرکار مجبوطی سے کڑی ہے اور اگلے پانچ سال تک لگا تار اسی طرح سے چلتی رہی ست پرکاش لیکن دیکھیں یہ تصویروں کا جو معاملہ ہے اس میں دو تصویریں جو نوام ملک نے شیئر کی ہے اس پر کہیں نہ کہیں کاروائی ہونی چاہیے اور شاید یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ان تصویروں کے سچائی کیا ہے کیونکہ لگا تار جس طریقے سے سرکار کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے بیجے پی دوارا مہاراشتر میں مہا وکاس اگھاڑی سرکار کو اس کو لے کر یہ کافی اہم سوال ہے اور اسی کو لے کر مہا وکاس اگھاڑی سرکار میں بھی کئی نہ کئی حلچل پیدا ہو گئی ہے کہ کیا واقعی سرکار گرنے والی ہے بلکل دیکھئے مہا وکاس اگھاڑی سرکار کے دو سال پورے ہو چکے ہیں ایسے میں سنجر آؤٹ تے بھی یہی بات کہی تھی کی جس طرح سے لگا ٹار بیجے پی دوارا ہر ہتکنڈے اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہر بار وہ ناکام رہے ہیں ایک بار پھر سے انہوں نے دو تصویریں شیئر کر یا جتا دیا ہے کہ آئی ٹی سیل کتنا فرجی وارہ کرتا ہے کتنی جھوٹی تصویریں شیئر کرتا ہے جس میں سرد پوار سے ساتھ انہوں نے کلپم بھی کیا ہے لیکن اس طرح کی جو تصویریں شیئر کی گئی ہیں وہ بلکل ماب کی گئی ہے یعنی کی بنائی گئی تصویریں ہیں اور اس طرح کی دوسری تصویروں بتایا گیا کہ اسی کپڑے میں سرد پوار جی کسی انہ نیدہ کے ساتھ مٹی کر رہے ہیں تو جائی طور پر دولوں تصویریں فرجی وارہ کا کھلاسہ کرتی ہے لیکن جس طرح سے لگاتار پچھلوں دنے بھی بیجے پی کی طرف سے کہا گیا تھا جلد ان کی سرکار بننے والی ہے مہج کچھ دنوں میں ان کی تیاریاں پوری ہو گئی ہے سیسے نا بنا بیجے پی کی سرکار بننے والی تو تمام چیزیں جو لگاتار سیر کی جاری اس پر اٹکلے لگاتے ہوئے سیدھے طور پر نواب ملک نے یا بیجے پی کا آئی ٹی سل کا فرضی وارہ قرار دیا بیجے پی کے آئی ٹی سل کا اس پر کیونکہ جو بیان ہے وہ بھی کافی اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ اگر نواب ملک آئی ٹی سل پر آروپ لگا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں بیجے پی آئی ٹی سل کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے کیا انہوں نے کوئی جواب دیا بلکل مسکان جی دیکھیں یہ پہلا موقع نہیں ہے جو بیجے پی ایک قد تپیر رہی ہے کہ مہاراشت پہ مہا بیقاس آگاری سرکار کے بعد اب جو ہے بیجے پی کی سرکار بننے والی ہیں دوسری بات جو تصویریں شیئر کی گئی ہے اس کو لے کر مہا بیقاس آگاری سرکار نے ترنت جو ہے جانچ کا آدیس دیا کہ اس کو کلیر کیا جا کہ آخر کیا ہے ستیدھے طور پر سنجر راؤت نے بھی کہا ہے کہ ان تصویروں کو شیئر کرنے سے مہا بیقاس آگاری سرکار ہلنے والی نہیں ہے اگر اپنانا ہے تو کچھ اور اپنائیں لیکن لگاتار جس طرح سے بیجے پی مہا بیقاس آگاری سرکار پر حملہ آور ہے ایسے میں اب تک مہا بیقاس آگاری نہیں لی ہے نڈولی ہے نہیں کوئی بچھلیت ہوئی ہے ایسے میں مہا بیقاس آگاری سرکار اس کی رہ اور آنے والے پانچ سال تک لگاتار اس کی رہی لوگوں کی سیوہ میں انورت چاری رہی جانکاری کے لیے تو فیلال کے لیے رازتانی لائیو میں میرے ساتھ بس اتنا ہی آپ جڑ رہی ہیں بنیوز کے ساتھ موسکر موسیقی